اللہ وکبر استواللہ کہ کیا حساب ہے دوڑے مگواد ہیں میری ابھی میں نے پوچھا خونگر کی ریسپشن پہ کہ کتنے بجے تک بریک فرسٹ ہے اور وہ بولتی ہے ساڑھے نو بجے تک دیا وہ بریک فرسٹ ہے ابھی نو گچ کے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ شارٹسٹ بے ہے بریک فرسٹ والی سائیڈ پہ تو میں یہاں پہ جا رہا ہوں بھی بریک فرسٹ کرنے کے لیے جلدی جلدی میں بریک فرسٹ کروں گا پھر اس کے بعد تیار ہو کے واپس واپسی کے لیے نکلیں گے یہ ہے سر ان کا بریک فرسٹ ایڈیا ابھی سب خالی ہو چکا ہے میں آخری آیا ہوں یہ ہے سر ان کا بریک فرسٹ اور کوفی مشین یہ کچھ دوسر سے بیرا پڑھے ہیں دیکھتا ہوں اب اس میں میرے کھانے کے لائے کیا چیز ہے کچھ نہ پڑھے ہیں اچھا یہ ہے سر میرا بریک فرسٹ اور یہ ہے جی بائر کا ویو اور اب میں یہاں پہ بیٹھ کے بریک فرسٹ انجوئے کروں گا کہنا پڑے گا کہ یہ جو کروسنٹ ہے چوکلر بڑا امیزنگ کوک ہوا ہوئے سبردست ہے کیونکہ یہ سو کرسپی ہے اور مجھے کرسپی چیزیں جو اچھے لگتے ہیں اور یہ بہت کرسپی ہے ہنی کے ساتھ ابھی ٹرائے کرنے لگا ہوں یہ کروسنٹ بھی بہت مزید ہے کرسپی ہنی لگا گے اس کے اندر اوہ سوری بٹر لگا گے اس کے اندر اور ہنی میں اوپر سے ڈا رہا ہوں اور بہت مزید کا لگ رہے ہیں بسے کہنا پڑے گا کہ اگر آپ لوگوں نے کسی گوروں کے ریسٹرنٹ میں آنا ہے جانتے ہیں آپ کو داؤٹ ہو گیا حلال فوڈ ہے حرام فوڈ ہے تو بریک فرسٹ ایک اچھی چوئیس ہے جس ٹائم پہ تم لوگ آ کے وہ چیزیں انچوئے کر سکتے ہیں جو ان کی بیسٹ ہیں تو لیے میں نے جتنی بھی چیزیں رکھی نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ ان میں کوئی حلال حرام والد اسی میں ہے نہیں ہے تو میرا یہی مانن ہے اگر آپ لوگوں نے ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ آپ لوگ حلال حرام کی چیزوں کا تھوڑا سا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں بریفرسٹ کروں دبا کے بریفرسٹ مزید آپ کو ملے گا میں ایک چوکلیٹ کا چیک کرنے کے لیے اور ساتھ میں جو ہے وہ کیچپ لے کے آئے ہوں کہ یہ جو ہے وہ کیچپ کے ساتھ کھاؤں گا بریفرسٹ ہو گئے سر اور بریفرسٹ کر کے اب میں باہر آگیا ہوں ہاں زیادہ ہی کھا لی ہے اور مزے کا بھی بہت تھا اور یہ ہے جی باہر کا ویو ٹھیک ہے سردی ہو رہی ہے یہاں پہ ابھی پہلے تھوڑی سی دیر پہلے بارش بھی ہو رہی تھی یہ اپنی شہزادی کھڑی ہوئی ہے یہاں پہ جس کو تھوڑی دیر میں ابھی نکالیں گے بس ابھی میرا یہ ہی ہے کہ میں تیار ہوں گا ریڈی ہو کے سمان وغیرہ رکھوں گا اندر گاڑی میں اور پھر نکلیں گے تو بس ابھی دس ہونے والے ہیں یارہ بجے تک ویسے بھی چیک آؤٹ ہے تو یارہ بجے سے پہلے نکل جائیں گے یہ کوئی اپنے ہی کسی کا کشکائی کھڑی ہوئی ہے ویسے کشکائی کی بھی ایک اپنا ہی مزا ہے ابھی تو نہیں جو انہوں نے شیپ وغیرہ چینج کی ہے وہ بھی اچھی ہے ریم وغیرہ بھی چینج کی ہیں جو ہم نے اندر پلانٹ پر دیکھیں ہیں حالانکہ ابھی تک باہر نہیں آئی یہ ہے جی اپنا روم جس کا یہ کارٹن تھوڑا سا اٹھا ہوئے یہ اپنا روم ہے سیکنڈ نمبر بھلا چلتے ہیں ابھی پیکنگ کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں اندر پہ سر ٹائم ہو گیا گوڈ بائی بولنے کے لیے روم کو اور نکلتے ہیں ابھی ہم باہر کا موسم اچھا ہے ابھی بادل ہے بارش نہیں لگی ہوئی فریش ہے یہ ہو گیا جی روم کو گوڈ بائی بس بیگ میں نے ریڈی کر دی ہیں ابھی نکلوں گا اور بس وہی ٹریک سوٹ پہنے ہیں اور اوپر یہ جیگڈ اس لیے بھی پہنے ہیں کہ گاڑی میں جا کے اتار دوں گا اگر بارش ہوئی تو اس لیے ذرا بائی رکھے ہیں بیک اندر نہیں ڈالی بائی رکھ لیا ہے اور باقی یہ ہے کہ ابھی گاڑی میں جا کے اتار دوں گا کارڈ رکھنے کے لیے میں آیا ہوں یہاں پہ یہ رکھ دیا میں نے کارڈ یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ کھوڑی اٹھا لیں گے اب اچھا گاڑی کی اور پیٹرول کی یہ سیچویشن ہے جی پیٹرول ابھی تک فل ہے جو کل پر سوپ ڈلوایا تھا ابھی تک ویسے کا ویسے ہی ہے تھوڑا سا کام ہوا ہے اور تس بچ کے پہنٹالیس منٹ ہو گئے ہیں سات دگری سنٹی گریڈ ہے اور جو مائلز ہیں وہ تھرٹی تھرئی تھاؤزن ایٹھ ہنڈڈ سکسٹی فور مائلز ابھی میرے گاڑی پہ ہیں تو ٹو ہنڈڈ سکسٹی سیون مائلز ہوئی اس کے قریب جو بھی دکھا رہا ہے تو ابھی جائیں گے تو پتہ چل جائے گا تو بس یہ ہے سیچویشن باہر کا سسٹم یہ ہے کہ ابھی میں موٹر وی پہ چڑھنے لگا ہوں ہلکی ہلکی جو ہے نا وہ بارش گر رہی ہے کسی ٹائم پہ تو یہ سیچویشن ہے صحیح ہے اسلام علیکم فرس ٹاپ کافی ٹائم ہو گیا ہے ڈرائیو کر کر کے ابھی یہاں پہ ایک سٹاپ ہے تو میں نے کہا ذرا فریش ہو لیتے ہیں چلتے ہیں اندر وان ہنڈڈڈ انڈ ایٹی وان ہنڈڈڈ ان فورٹی ایٹ مائلز رہ گیا یہاں سے ایک سو پچاس کر لوں تو یعنی دقریبا ہم نے آدھ آدھ سکھ پر جو ہلا وہ کمپلیٹ کر لی ہے تو ابھی میں یہاں پہ تھوڑا سا اندر جاتا ہوں فریش ہوتا ہوں وہاں پہ گویگ سوریے ایم ایم ایس جہاں پہ ہے دیکھتے ہیں اندر کیا ہے دیکھتے ہیں اندر کیا ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہے یہاں پہ چلتے ہیں ایسا جو سٹاپ ہوتا ہے موٹر وے پہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے جو جاتے ہوئے میں جو بھی سٹاپ پہ رکا ہوں وہ تو کچھ خاص نہیں تھا ایسا جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے سٹاپ پہ ہے سٹاپ پہ ہے ایسا ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ کافی فیسیلیٹیز ہوتی ہیں کافی رونٹ بھی ہوتی ہیں سو اس لئے میں خود جانا وہ ایسا ایسی اچھا سٹاپ پہ رکنے سٹاپ پہ کرتا ہوں آدھا ٹائم گزر گیا ابھی ٹائم ہو گیا ہے آہ 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 اور نکلا تھا میں تقریبا پونے ایارہ بجے آہ آہ اور کتنا ٹائم ہو گیا پونے ایارہ پونے بارہ آہ پونے ایک اور ایک سے آہ یعنی تقریبا ٹین گھنٹے ہو گئے مجھے نکلے ہوئے اور ابھی 148 مائلز رہ گیا ہے اب انشاءاللہ نیکس ٹاپ جو ہیں وہ گار میں ہی کروں گا کیونکہ مجھے تو پیٹرول بھی نہیں بھروانا آدھی ٹینکی بھی ابھی پوری نہیں ہوئی اور آدھا سفر رہ گیا ہے تو آدھی سے زیادہ ٹینکی ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ریفل کرواؤں تو تو یہ ہے جی برگر کے ہی ہاں پہ وہی بات ہے ہرام کسٹرہ پاپی کی بھری بھری مشینز لیکن ہی ہیں ہاں پہ اچھا پیس گھرمہ ہو گئے ہاں پہ لیکن یہ مورکس اچھا پیس گھرمہ ہو گئے ہیں ہاں پہ بیٹھ کے تھوڑی دے ریسٹ بھی گھر سکتا ہوں میں لیکن آلیڈی بیٹھ بیٹھ کے تھکاؤں ہوں میں تو اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہاں پہ ریسٹ روگرہ کرنا چاہیے ہیں آئی یہ ہے کہ میں تھوڑا سا بات بانگوز کرلوں گا ابھی اور بس اس کے بعد پھر چلتے ہیں بائیری پھر تھوڑا سا باہر کا ماحول دیکھ کے پھر نکل جاؤں گا آلیڈا اچھا ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سپیرو میٹر کا سسٹم چونتیس اکیس ابھی مائلز ہیں چونتیس ازار اکیس اور دو بچ کے چھے منٹ ہو گئے ہیں تقریبن مجھے پینتیس منٹ چھتیس منٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے اب میں نکلنے لگا ہوں 149 مائلز رہ گیا اور تقریبن جو ہے مجھے لگیں گے دو گھنٹے دو گھنٹے سے بھی اوپر ایک بہت ضروری چیز کبھی کبھی ضروری ہوتی ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی ضروری ہوتی جو کہ اس ٹائم میں میرے ڈیشپورڈ پر پڑی ہوئی ہے تو دوری جو ہے نا وہ انسان کی لائف میں بہت ضروری ہے کہ یہ جو تھوڑی سی دوری ہے نا اس سے واقعی پیار بڑھتا ہے تو ایک چھوٹا سا گفٹ جو ہے وہ فلاورز کی شکل میں لے کے جا رہا ہوں موسیقی 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 یہ شائع ہے کہ میرا گئی دنگ دنگ ہے تو یہ تھا جی میرا چینپسور سے سینڈرلین اور سینڈرلین سے چینپسور بیک کسمر I hope آپ ساب لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اور آپ کو کافی پچھ نئی چیزیں سینڈے کو ملی ہوئیں گی برا کے نالیج بڑھا ہوگا اسی درہ ابھی میں اور بھی ایفر کوئی ملتی ہے تو میں آپ ساتھ شیئر کروں گا ایفر کوئی ملتی ہے ایفر کوئی ملتی ہے ایفر کوئی ملتی ہے